انڈر قبلے کے سردار سردار رئیس وزیر احمد نے بھوم واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کو سامنے لانے کے لیے حکومت سے ہر مہم کے تعاون اور مدد کرنے کا اعلان کیا ایک ویڈیو پیغام میں سردار رئیس وزیر احمد نے کہا کہ وہ ان دنوں علاہت کی غرصے کراچی میرے حیش پذیر تھے ان کی غیر موجودگی میں چند نامعلوم شر پسند انحاصر کی اشتہال انگیزی سے ہمارے پرامن علاقے میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے انہوں نے تمام علمائے کرام سے اپیل کی ہے کہ امن اقووت اور درگزر کے حصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر مسئلے کا حل باہمی مشاورہ سے تلاش کرنا چاہیے اور ستنا فساس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام اقتامات اور کوششیں کی جائیں گی اہم خبر صاحب کو اپ ڈیٹ کریں انڈر قبیلے کے سربراہ سردار رئیس وزیر احمد نے بھوم واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کو سامنے لانے کے لیے حکومت سے ہر ممکن تعاون اور مدد کرنے کا اعلان کیا ہے ہر رئیس وزیر احمد ہے اور میں انڈر قبیلے اور بھوم کے سربراہ کے حیثیت سے بھوم میں واقعہ گھنیش مندر پر حملے پر مغمون ہمارے علاقے بھوم میں مختلف مذہب اور مقاطب فکر کے لوگ امن اور بہامی ہم آنگ کی ساتھ صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں میں پچھلے ہاتھ مہینے سے علالت کے باعث کراش کی مہرائش وزیر ہوں اور یہ خبر میرے لیے انتہائی دکھ اور صدمے کا باعث ہے میری غیر موجودگی میں چند نامعلوم شر پسند ناصر کی اشتہال انگیزی سے ہمارے پور امن علاقے میں ایسا واقعہ پہلی دفعہ مقیوب وزیر ہوا ہے میں اپنے علاقے کے تمام رہنے والے بالخصوص علماء کرام سے پرزور وفیر کرتا ہوں کہ ہمارا سچا دین ہمیں امن و سکون تحمل اور افو و درگزار کا سبق دیتا ہے ہمیں نصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر مسئلے کا حل باہمی مشاورت سے دوننا چاہیے اور فتنہ و فساد سے ہر ممکن بچنا چاہیے اس واقعہ کی ذمہ وار افراد کو سامنے لانے کے لیے ہم حکومت سے ہر تعمل کریں گے اور اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ